لاری تو گاڈ لاری تو گاڈ جیسے میں آپ سے بات کرتا ہوں جسے میں مجھے تقویت حاصل ہو رہی ہے اور روح میں تقویت حاصل ہو رہی ہے ضرور ہمارے لئے یعنی گلوری تو گاڈ کے لئے دعا کرتے رہیے گلوری تو گاڈ بہت جلدی بائیس اپریل کو یروشلیم جا رہا ہے پڑی ٹیم یروشلیم جا رہی ہے یروشلیم ہم روز یروشلیم میں عبادت کریں گے روز شام دن بار ہم جگہ جگہ جا کر کے ان جگہوں کو دیکھیں گے جہاں خداوندی شمسی پیدا ہوئے جہاں خداوندی شمسی نے موجزے کیے جہاں سے خداوندی شمسی آسمان پر اٹھا لئے گئے وغیرہ وغیرہ اور شام کو لوڑ کر کے ہم ایک ساتھ عبادت کیا کریں گے شاید یہ آخری موقع ہوگا آپ کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس ٹیم میں شریک ہو سکے کہ ہمارے خوش تحصیبی ہوگی کہ آپ کو لے چلیں بڑے مزے کریں گے ضرور آپ یہ نمبر سکرین پر ہے اس کو ڈائل کیجئے کانٹیک کیجئے اور بہت جلد آپ اپنا جانے کے ادام کر سکتے ہیں اور ہم کو اچھا لگے گا جب آپ ہمارے ساتھ چلیں گے آج خداوند کے کلام کی جو عبارت ہم آپ کے سامنے ہیں یا آپ کے بیچ میں رکھنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ باجنا چاہتے ہیں وہ ایک سو انچاس زبور یا بھجن سہیتہ ایک سو انچاس اس کے چوتھی آیت کا دوسرا حصہ ہے اور ہم دو خاص باتیں آج آپ سے کرنا چاہتے ہیں زبور ایک سو انچاس اور اس کی چوتھی آیت کا دوسرا حصہ جہاں کچھ اس طرح سے لکھا ہے جب سنیے گا جی ہاں وہ حلیموں کو نجات سے زینت بکشے گا وہ حلیموں کو نجات سے زینت بکشے گا دو خاص باتیں ہم کرنا چاہتے ہیں اور وہ پہلی بات یہ ہے حلیمی سے نجات اور دوسری بات ہے نجات سے زینت حلیمی سے نجات اور نجات سے زینت کئی دفعہ لوگ جو نجات حاصل نہیں کرتے یعنی چھٹکارہ حاصل نہیں کرتے یا جن کو خدا کا فضل حاصل نہیں ہوتا اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ خدا نے مجھے معاف نہیں کیا اور وہ اس کا سبب دھونتے ہیں کہ کیوں ایسا ہوا یہاں پر صاف صاف لکھا ہے نجات کے لئے ایک بہت ضروری چیز اور وہ ہے حلیمی حلیمی سے نجات یعنی بغیر حلیمی کے بغیر خاکساری کے نجات نہیں ملے گی آپ کتنے بڑے شخصوں کتنے قابل شخصوں لوگ آپ کو جانتے ہو بائی بل آپ نے بہت پڑی ہو اور آپ نے اس کی تلاوت کری ہو اور شاید آپ کے بعد بڑا روپیا بہت پیسہ ہو بڑی محنت کری آپ نے نجات حاصل کرنے کے لئے محنت سے نجات نہیں ملتی نجات ملتی ہے حلیمی سے فروتی سے خاکساری سے جھکنے سے مان لینے سے انگیکار کرنے سے قبول کرنے سے نجات ملتی ہے اور آج میں بتوانا چاہتا ہوں کہ حلیمی سے نجات اور اس کے بعد ہم آپ سے بات کریں گے نجات سے زینت بڑا مدھ آئے گا کہ نجات سے زینت کیسے ملتی ہے جہاں سب سے پہلی آیت جو میں پڑھانا چاہتا ہوں آپ کو ملے گی زبور دس اور اس کی سترمی آیت زبور دس اور اس کی سترمی آیت بجن سہیتا دس ہوا دیا ہے اور اس کا سترہ پد جہاں کچھ اس طرح سے لکھا ہے جہاں سنیے گا اے خداون اے خداون تُو نے حلیموں کا تُو نے حلیموں کا مدہ سن لیا ہے ہاں کئی دفعہ ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے یار ہماری کوئی بات ہی نہیں سننا ہے کوئی ہماری بات ہی نہیں سننا کبھی کبھی بڑا غصہ بھی آتے ہیں بھئی سنو تو ہم پوچھ بتا رہے ہیں اوہ کئی دفعہ خدا پہ بھی بہت مراد ہوتے ہیں کہ خدا باب ہمارے تیر دارے مدے ہیں بچے کا مدہ عادمی کا مدہ عورت کا مدہ دولت کا مدہ نوکری کا مدہ مکان کا مدہ اور خدا سنینے رہا اور کئی دفعہ جو ہم لوگ دعا کرتے ہیں تو دعا میں بھی ہم ایسا لگتا سنینے رہا ایسا لگتا ہے جس وقت آپ آسمان کے خدا سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا اپنا مدہ اس کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں اپنی پریشانیاں اس کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت نظر کرتا آپ کے دل پر وہ نظر کرتا آپ کے خیالات پر جذبات پر قیاسات پر ارادات پر کہ آپ کہاں ہیں کون ہیں اور آپ کتنے گہرے میں ہیں جب آپ خدا کے سامنے اپنا مدہ رکھیں تو اپنے کو حلیم کریں خاکسار کریں مان لیں اپنا قصور مان لیں سنیے گا اس نے حلیموں کا مدہ سنایا آگے کرے گا سنیے حجی تو ان کے دل کو تیار کرے گا تو ان کے دل کو تیار کرے گا ہمارا دل ہمارا دل دل کے بارے میں لکھا دل بڑا ہیلے باز مکار اور لا علاج ہے اور ایسا لکھا ہے اس سے کون دے ریابت کر سکتا ہے اور دل میں سب طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انسان کو پریشان کرتی ہیں برباد کرتی ہیں تباہ حل کرتی ہیں پر اسمان کے خدا نے بادا کیا ہے اگرچہ تم حلیمیتی خاکساری سے فرودی سے دعا کرو گے تو میں تمہارا مدہ سنوں گا اور تمہارا دل کو تیار کروں گا اسمان کا خدا تیاری دینے وارا خدا آج آپ سے باتیں کرا سنیے کہا کے کہلے گا میں ان کے دل کو تیار کروں گا تو کان لگا کر سنے گا اور کیا کرے گا خدا کہہ رہا ہے جب تم دعا کرو گے اس طرح کی دعا یعنی مدہ اپنا پیش کرتے وقت حلیمیت اختیار کرو گے تو میں کان لگا کر تمہاری دعا سنوں گا کئی دباہ لوگ سوچتے ہیں کہ خدا باپ نے اپنا کان ہماری دعا پر نہیں لگایا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی دعا پر کان لگائے تو اور زیادہ روپیہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے بڑے مکان سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور بہت تیار ہو کر دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو علم اور فاضل ہونے کی ضرورت ہے دعا کے لئے پر دعا میں حلیمی اختیار کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ حلیمی اختیار کر کے دعا کریں گے تو وہ کان لگا کر کے آپ کے دعا سنوں گا خدا کے لوگوں دنیا کے کونے کونے سے میری آواز سننے والوں اگرچہ تمہارا مدہ آج تک خدا نے نہیں سنا اور تمہیں ایسا لگتا کوئی میری نہیں سن رہا ہے آسمان تک میری دعا جائی نہیں رہی ہے میں اتنے طرح سے اپنی تمام چیزوں کو خدا کے سامنے بیان کر رہا ہوں پر لگتا آسمان کا خدا نے آنکھ پھیر لیا ہے مو پھیر لیا ہے تو اب حلیمیت سے ہے اپنے دل کو خدا خضور پیش کرو تمہارا دل کو تیار کرے گا اپنا کام کرنے کے لئے جی پچیس میں باپ کو اسی زبور کے پچیس میں باپ کو نکالیں گے اس کی نویں اور اس کے بعد پھر آٹھویں آیت پڑھیں گے پچیس باپ بھجن سہیتہ پچیس میں دیا ہے اس کا نمہ پت اور اس کے بعد پھر آٹھویں آپت جہاں اس طرح سے لکھا جی ہاں وہ حلیموں کو انصاف کی ہدایت کرے گا کئی دفعہ ہم لوگ بہتی پریشان ہوتے ہیں کہ ہم انصاف نہیں کر پاتے ہیں کئی دفعہ ہم پارشل ہوتے ہیں کسی کی طرفداری کر جاتے ہیں پھر کہہ رہا ہے وہ حلیموں کو انصاف کی ہدایت کرے گا آسمان کا خدا چاہتا ہے کہ جب ہم خدا سے کے سامنے کھڑے ہوں تو بڑی حلیمی و فروتی سے اور خدا آپ کو طاقت اور قوت دے گا اور آپ کی ہدایت کرے گا کہ آپ انصاف سے کام کریں ماں تم انصاف سے کام کرو گی پاپا تم انصاف سے کام کرو گے مالک تم انصاف سے کام کرو گے پادر صاحب تم انصاف سے کام کرو گے اور غیر انصافی تم سے قطع نہیں ہوگی کیونکہ تمہارا دل تیار ہے آسمان کا خدا چاہتا ہے خدا کے لوگ آسمان کے خدا سے دعا کرنے سے پہلے اپنے دل کو تیار کریں کیونکہ وہ نجات بخش نہ مانگتا تیار کرنا مانگتا چھٹکارہ دینا مانگتا ان تمام گناہوں سے اور ان تمام چیزوں جو آپ کو پریشان اور برباد کرتے ہیں آزاد کرنا چاہتا ہے کیسے حلیمی سے دعا کرو فروتی سے دعا کر خاکساری سے ہاں سنیے گیا لکھائے تب وہ حلیموں کو ہدایت دے گا تاکہ ہم کیا کریں ہاں وہ حلیموں کو اپنی راہ بتائے گا اور کیا کرے گا حلیموں کو لکھائے ہاں ہاں وہ حلیموں کو اپنی راہ بتائے گا کئی دفعہ پریشان ہوتے ہیں ہم کی خدا کیا مرضی ہے پتہ نہیں خدا چاہتا ہے مکان بیج دیں کی نہ بیجیں یہ لڑکی کا رشتہ آیا ہے قبول کر لیں یا ٹال دیں یہ نوکری لے لیں یا نہ لیں ہم کئی دفعہ بڑے پریشان ہوتے ہیں ہم کو کوئی بتانے والا نہیں ہے پر آسمان کے خدا نے وعدہ کیا ہے تم حلیمی سے دعا کروگے اپنا مدہ ہمارے سامنے رکھوگے تو میں تمہیں اپنی راہ بتاؤں گا میں بتانا مانگتا ہوں سچ بتانا مانگتا ہوں کہ آسمان کو خدا ان لوگوں سے خوش ہوتا جو صرف دعا ہی نہیں کرتے بلکہ خاکساری سے دعا کرتے ہیں کہ خدا باپ جو تو کہے گا ہم ترے سامنے اپنے آپ کو اڈھیل دیتے ہیں تری باپ مانیں گے کئی دفعہ ہم خدا کے حضور بات کرتے ہیں خدا سے پوچھتے بھی ہیں کہ خدا اپنی راہیں بتا ہم دل میں ٹھان لیتے کریں گے وہی جو ہم کو اچھا لگ رہا ہے خدا سے ایسے ہی چیک کر نکلے پوچھتے ہیں جیسے دنیا میں کئی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں آپ کی کیا راہ ہے یہ والا مکان ہم خرید لیں ارے خرید کیا لیں آپ خرید چکے ہیں آپ بیانہ دے چکے ہیں پندرہ لاکھ روپیہ آپ تو زبردستی ان کو پھسا رہے ہیں کئی دفعہ ہم اسی طرح خدا کو بھی زبردستی پھساتے ہیں اپنا دلم میں تیار نہیں کیا ہوتا ہے پناہ اسمان کا خدا چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں خاکشاری کی دعا ہو حلیمی کی دعا فرطنی کی دعا ہو اور خدا صرف اتنے ہی لیکن وہ اپنی راہیں ہمیں بتائے گا آگے سنیے کہا لے گا خداون نیک اور راست ہے اس لیے وہ گنہگاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا اس لیے وہ گنہگاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا یعنی وہ خدا تم کو سکھائے گا راستبازی کے ہجے کر آکے سکھائے گا تم کو کیسے راستبازی لفظ کو زبان پر لاتے ہیں اور آپ کو تلفز بتائے گا راستبازی کے تلفز راستبازی کہتے ہیں اس کے معنی کیا ہے تعلیم دے گا آسمان کا خدا زمین کے انسان کو راستبازی کی تعلیم دینا مانگتا ہے نجات سے تمہارا گھر بھر دینا مانگتا ہے تمہیں نجات سے شوبہ ایمان کرنا چاہتا ہے تمہیں نجات سے زیند وزیر کرنا مانگتا ہے پر صرف یہ چاہتا ہے کہ جب تم اس سے دعا کرو تو تمہاری دعا حلیمی کی دعا ہو تمہیں راستہ دکھائے گا تمہیں سب کچھ بتائے گا چھہتر دبور کی نوی آیت پڑھیں چھہتر دبور سیبنٹی سکس سام یا بھجن سہیتہ چھہتر اس کا نمہ پر پڑھیں جہاں کچھ اس طرح لکھا جی ہاں جب خدا عدالت کرنے کو اٹھا جب خدا عدالت کرنے کو اٹھا تاکہ زمین کے سب حلیموں کو بچا لے کس کو بچا لے اب آپ سوچوں کہ مجھے نہیں بچایا ہم مجھے برباد کر دیا میرا گھر برباد ہو گیا ان کا گھر آباد ہو گیا آپ کو سبب معلوم ہے غلطی خدا کی نہیں ہے سبب یہ ہے کہ وہ صرف حلیموں کو بچا لیتا ہے جب خدا اٹھا تو خدا نے حلیموں کو چھٹ لیا آپ کا پاپا کون ہے آپ کے دادا کون ہے آپ کے ممینے کے دادا بڑے کام کیے آپ کے بعد کتنے بنگلے کتنی کوٹیاں ہیں کتنے پڑے لکھے ہیں یہ سب اچھی باتیں ہیں بری نہیں ہے لیکن ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے آسمان کے خدا کا کہ آسمان کا خدا آپ کو نجات بخشے نجات تو وہ حلیموں کو بخشتا ہے پھر سے یہ ویلی آئیت پڑھ دیجئے کیا لے کہا جنس سنیے گا پھر سے سنیے جی جب خدا عدالت کرنے کو اٹھا جب خدا عدالت کرنے کو اٹھا تاکہ زمین کے سب حلیموں کو بچا لے تو زمین کے سب حلیموں کو اسے چھارٹ لیا کیا حلیم لوگ ہیں حالانکہ انہیں غلطی کیے ان کو بچا لیں سنیے کہاں گے گے لے کہاں جی بے شک بے شک انسان کا غزب تیری ستائش کا باعث ہوگا بے شک انسان کا غزب تیری ستائش کا باعث ہوگا آسمان کا خدا جب انسان پر غزب ناصل کرتا ہے تو اس کے وسیلے سے وہ خدا کے ستائش کرے گا رجول آئے گا خدا کی طرف مڑے گا خدا یہی چاہتا ہے کہ انسان خاکسانی سے خدا کی طرف مڑے تاکہ خدا اسے برکت پیجیر کرے 147 ضبور کی چھٹی آیت پڑھئی ہے سام 147 ورس 6 147 ضبور اس کی چھٹی آیت پڑھے ہیں بھجن 147 اور چھٹی آیت جہاں اس طرح لکھا جا سنیے گا خداون حلیموں کو سنبھالتا ہے یہ دیکھئے سنبھالتا ہے کئی دفعہ ہم لوگ کوئی کمپلین بھی ہوتی ہی نا کسی نے ہم کو سنبھالا ہی نہیں ہمارے پاس کوئی سنبھالنے والا ہی نہیں تھا اور آج بھی ہمیں کوئی نہیں سنبھالتا ہے ہم گر رہے ہیں لگزش کھا رہے ہیں لڑکھرا رہے ہیں تباہ ہو رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں آپ کو کیا فکر بھئی ہمیں کیوں سنبھالیں گے اور کئی دفعہ ہم خدا بر بھی زاب لگاتے ہیں آسمان کا خدا بھی ہم کوئی سنبھال نہیں رہا ہے لیکن یہاں خدا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ حلیموں کو سنبھالتا ہے آپ صرف یہی نہیں کہ گھر سے نکلتے بات کہہ دیئے خدا باپ تو میرے گھر میں رانے میں گھر کے چارتوں چکر لگنا اپنے فرشتوں کو خیمت دن کرنا مر بچوں کے ساتھ ہونا بچیوں کے ساتھ ہونا نوکروں کے ساتھ ہونا دولت کے ساتھ ہونا بزنک سے ساتھ ہونا اور آپ سوچیں خدا باپ نے سمال لیا یہ کونسی سیکیورٹی کمپنی کہ آپ دو منٹ پر خدا کو دے کے چلے گئے اور خدا نے سمال لیا خدا سمالتا ہے لیکن لکھا ہے وہ حلیموں کو سمالتا ہے جب آپ چاہتے ہیں کہ آسمان کا خدا آپ کو سمال لے لگجس نہ خانے دے گرنے نہ دے ٹھوکر نہ خانے دے پریشان نہ ہونے دے تو آپ کو ایک کام کرنا آپ کو کہنا خدا باپ میں حلیمی ست سے دعا کر رہا ہوں خاک ساری سے فروتنی سے دعا کریے خدا کو جب اپنے زندگی نظر کیجئے چلا دیجئے جب اپنے آپ کو خربان کیجئے تو خاک ساری سے حلیمی سے اور فروتنی سے میں چاہوں گا ایوب کی کتاب اس کے بائیس باپ کی انتیسویں اور تیسویں آیت پڑھیں ایوب کی کتاب اس کے بائیس باپ کو پڑھیں اس کے انتیسویں اور تیسویں آیت پڑھیں یہاں کچھ اس طرح لکھا ہے جی ہاں ایوب کی کتاب اس کے بائیس باپ کی انتیسویں آیت جی ہاں جب وہ پست کریں گے جب وہ پست کریں گے پست کریں گے تو کہے گا بلندی ہوگی جب لوگ تمہیں پست کریں گے جب بہوت پست کریں گے تو تم کیا کہو گے کہ بلندی ہے جب ہم پست ہوتے ہیں جب کوئی ہم کو پریشان کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں پریشان ہے پست ہے بڑے پریشان ہے پر یہاں لکھائیں جب وہ تمہیں پست کریں گے تو تم کہو گے بلندی ہوگی سنیے گا آگے اور وہ حلیم آدمی کو بچائے گا وہ حلیم آدمی کو بچائے گا آگے سنیے گا وہ اس کو بھی چھڑا لے گا وہ اس کو بھی چھڑا لے گا جو بے گناہ نہیں ہیں کیا اس کے مطلب گنیگار ہے بے گناہ نہیں ہے کہ مطلب گنیگار ہے غلطی کریے اس نے ہاں صحیح میں اس نے چوری کریے یہ بدکار ہے اس سے یہ غلط کام سردہ دعا ہے لیکن لکھا وہ اس کو بھی بچا لے گا کیونکہ وہ حلیم ہے خدا کے لوگوں صرف آپ تبعی انتظار مت کریے کہ آسمان کے خدا کا ہاتھ آپ کے پر آئے گا اور خدا کی رحمت آپ کے گھر پر ٹپکے گی کیونکہ آپ نے کوئی خطہ نہیں کی لیکن اگرچہ خطہ بھی کریں گے اور حلیم یہ آپ کے اندر ہوگی تو خدا آپ کو چھڑا لے گا دنیا کے کونے کونے سے خطہ کرنے والے خطہ کرو جو تم سے گندی باتیں سردہ ہوئیں اور خطہ سردہ ہوئی ہے اور شاید تم بڑے ملال میں ہو اور بڑے پریشان میں ہو تم کو بلا کوفت ہو رہا ہے تم نے یہ کام کیوں کیا ہاں اگرچہ تم سے یہ خطہ سردہ بھی ہو گئی تو آسمان کے خدا نے وعدہ کیا ہے تمہاری حلیمی تمہاری فروتی تمہارا خدا کے سامنے گلگلانا اور اپنے آپ کو خدا کے سامنے ڈال دینا تو میں ماف کرے گا پاپا بھئیہ دیدی انکل مالک امیر و غریب تم کہیں کیوں نہ ہو کیا کر رہے ہو فکر مدکور پر آسمان کے خدا نے کہا ہے کہ حلیمیت سے نجات چھٹکارا حلیمیت سے جب سنیے گا پہلا تم ہوتی ایک باپ کی پندرمی آیت ایک نئے ایدنامے کے ہیرو کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں نئے ایدنامے کا ہیرو جس نے تیرہ کتابیں لکھی ہیں جس نے بہت سی کلیسیاؤں کو ستھاپت کیا ہے جس کو خدا نے استعمال کیا خدا نے باتیں کری ہے جاتے کہ نئے ایدنامے کا ہیرو کیا کہہ رہا ہے پہلا تمہتی پہلا باپ پندرہ ہے تو آپ کو یقین مینی ہوگا کہ یہ پولوس رسول ہے اسی باتیں کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا پولوس رسول سنیے گا یہ بات سچ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا جن میں سب سے بڑا میں ہوں یہ کہہ سکتا تھا میں نے کوئی خواد بنا نہیں کیا اور تم گنہ گاروں کو نجات دینے کے لیے آیا میں تو کملیل کے قد مو بیئر کے تعلیم پائی ہے میں تو بڑا عالم اور سازل ہوں نہیں پر کہہ رہا جن میں سب سے بڑا میں ہوں جب گناہ کے بارے ہم بات کریں جب غلطیوں کے بارے ہم بات کریں جب خامیوں کے بارے ہم بات کریں تو اتنے خاک سار و حلیم ہو جائیں کہ کہیں سب سے بڑا گنگار میں ہوں یہ شخص تیرا کتاب اس لئے لکھ سے کہا یہ شخص نے اتنے کلیسوں کے ستھابیت حصے کیا کیونکہ اس نے مان لیا تھا یہ خاک سار تھا یہ حلیم تھا اور حلیمی سے نجات حلیمی سے چھٹکارا آپ چاہتے ہیں پولوس کی طرح خدا آپ کو استعمال کریں آپ ایسے ہی حلیم ہو جائیں جیسے پولوس حلیم تھا آپ کو بتاؤ گا نینوے کے بادشاہ کی حالت معلوم ہوگی نینوے کا بادشاہ اٹھا اور اٹھ کر کے خاک پر بیٹھ گیا اور ٹاٹ اڑ لیا اور توبہ کر لی اور آپ کو معلوم ہو خدا نے سے معاف کر دیا آپ کو معلوم ہوگا کہ اسرائیل کا بادشاہ دعود نافر نبی کے سامنے مان لیتا ہے اور کہتا ہاں حقیقت میں مجھ سے گناہ ہوا ہے آسمان کے خدا نے اسی وقت وہیں جہاں گھٹنے ٹے کے ودا اس کا گناہ معاف کر دیا پر آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ بیل سیزر بادشاہ اسی رات قتل کر دیا گیا کیونکہ اس نے گناہ مانا نہیں خاخصار نہیں ہوا غلطی نیمانی احساس نہیں کیا آپ کو پتا ہوگا کہ ایلی کا کیا ہوا اور ایلی کے بچوں کا کیا ہوا دعا کرنے والے لوگ تھے عبادت خانے میں رہتے تھے عبادت خانے کا کام انجام دیتے تھے آپ کتنے بڑے خدا کے خاتم ہو دنیا کے کونے کونے میں خدا خدمت کرتے ہو شاید معروف ہوں پر میں سوال پوچھ رہا ہوں کیا آپ حلیم ہیں کیا آپ فروتہ نے کیا آپ کی دعا سے حلیم اٹھے پک رہی ہے جب آپ خدمت کرنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں جب گوائیاں دیتے ہیں تو کیا گوائی میں آپ کے اور آپ کے پاپا کی اور آپ کی خوبیاں ٹپکتی ہیں شب اچھی چی باتیں کرتے ہیں اپنی منسٹری کے لئے یا خاک ساری سے کہتے ہیں میں کسی قابل نہیں ہوں میں سب سے بڑا گونے گار ہوں پولوس کی طرح پر قرار کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آسمان زمین پر آ جائے اگر آپ چاہتے ہیں نجات آپ کو اور آپ کے گھر کو کھیل لے اور آسمان کے خدا کا آسمان زمین پر آپ کے گھر میں آگے آپ کو بھر دے لبریس کر دے فارق البالی آسمان کی زمین پر آپ کو مل جائے اور آپ آزاد ہو جائیں ایک کام کیجئے اور وہ یہ اپنے کوسروں کا اقرار کر لیجئے مان لیجئے تسلیم کر لیجئے حلیم ہو جائیے فرطن ہو جائیے خاک سار ہو جائیے خاک سار کے مطلب مٹی جیسے بن جائیے اور خدا معاف کرے گا میری تمنا یہ ہے جتنے لوگ آج میری آواز سن رہے ہیں وہ حلیمی سے نجات حاصل کریں اور کسی طرح سن جات حاصل کریں کوشش نہیں کیجئے گا صرف حلیمی سے خدا آپ کو برکت دے خدا حافظ